محمد اقبال بھابا سٹائل جینا چاہ رہا ہوں لیکن کوئی بندہ بزنس کو نہیں سمجھنا چاہتا ہے یہی پرابلم ہمارے چارٹر اکاؤنٹن سٹوڈنٹس اے سی سی اے کے سٹوڈنٹس اور سی اے فائنل کے سٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ بی ایم بی ایس سی فائپ کا تھری بی ایم ایس کا پیپر اور ایس بی ایل اے سی سی اے کا وہ پڑھنا نہیں چاہتا اس کی سپریٹ تک سمجھنا نہیں چاہتا ہر بندہ فینینشل اکاؤنٹنگ کاؤسٹ کم قسم کی سکلز ہو اور میں اپنے ایمپلائر کو یوں موٹیوٹ کروں اور میں چیف ایکسکٹیو آفیسر کی پوزیشن پر پہنچ جاؤ اب تم چیف ایکسکٹیو آفیسر کی پوزیشن پر پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم بزنس کے ڈائنمکس کو صحیح طریقے سے نہ سمجھاؤ یاد رکھے گا یہ جو ٹائم جو ٹائم آپ غزار رہے ہیں نا یہ ٹائم ایسا ہے جس میں آپ نے جو سیکھ لیا نا یہ آپ کو کام آئے گا ادروائز کوئی چیز کام نہیں آئ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ فائنائنس اندن نمبرز is very important اور نمبرز ہی ہیں جو کہ آپ کو ultimate جو ہے وہ آپ کو کارپیٹ کی خرارکی تک اوپر لے کے جائیں گے نمبرز کو سیکھنے کے بعد آپ سی اے فو تک تو جا سکتے ہو لیکن چیف ایکسکٹیو آفیسر کی پوزیشن تک جانے کے لیے you will be needing to understand the dynamics of the business آپ اگر پاس کی کچھ اگزامپلز لیں آپ کو اتنی ایسی اگزامپلز ملتی ہیں کہ بزنس کس طریقے سے فلوپ ہو گئ بزنس کس طریقے سے پورے کے پورے ختم ہو گئے اگر ہم بلوک بسٹر کمپنی کی بات کریں نیٹ فلکس نے اس کو اپروچ کیا پچاس ملین ڈالر میں بیچنے کے لیے بلوک بسٹر نے اس کو منع کر دیا آج کی تاریخ میں بلوک بسٹر جو ہے وہ یعنی کہ دوہزار دس کے اندر اس نے بینگ رپسی جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دی ہمارے سامنے جنرل موٹر کی اگزامپل ہے یہ وہ کمپنیز ہیں جو جو بزنس کو نہیں سمجھ پائیں جو آگے انویشن کی طرف نہیں موف کر پائیں اور جنرل موٹر آج ہمیں نظر نہیں ہاتی اس کے لئے وہ تیسرے اگزامپل کوڈیک کوڈیک تو اسی اگزامپل ہے جس کو پڑھ کر بھی انسان کو رونا آتا ہے کہ جس نے بزنس کے اندر اتنا دیپ پینیٹریشن کرنے کے باوجود بھی گروت اچیو نہیں کر سکا اگر ہم بی ایم بی ایس کے اندر جو ہم کلچر پڑھتے ہیں جو ہم سٹرکچر پڑھتے ہیں جو ہم لیڈرشپ پڑھتے ہیں اگر ہم اس کو صحیح طریقی سے پڑ اگر کمپنی کے اوپر اپلائیں نہیں کر سکے اور اس لیول پر اپلائیں نہیں کر سکے جو اس کا حق ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہاں ہوں گے اپنی کمپنی کے اندر being a chief executive officer اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں اس لیول پر اور اگر آپ کو بزنس مینجمنٹ کی سمجھ نہیں ہے تو جو میں آپ کو پریویز اگزامپل سی جو ان کے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو we need to make sure that by utilizing this time you have to understand the spirit of business management چاہے وہ میرے فائنل کے سٹورنٹس ہو چاہے وہ ای سی سی کے سٹورن سوچا ہے وہ کیف اور بی ایم بی ایس کے سٹورنٹ ہو جب ستیہ نڈیلہ مائکروسوفٹ جب اس نے جوائن کری تو اس کو اتنی پرابلمز تھی کیونکہ اس کا جو predecessor تھا بل گیر سے وہ چھوڑ کر گیا تو کلچر کے اندر بہت زیادہ پرابلم تھی تو ستیہ نے سب سے پہلے اپنی product development کے اوپر کام کام نہیں کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں best products جو ہے وہ launch کر کے market کے اندر growth achieve کروں گا اس نے سب سے پہلے اپنے کلچر کو change کیا اس نے کہا کہ میرا کلچر بہت important ہے میں اس کو change کروں گا اس نے ایک ایک بندے کے ساتھ ایک ایک individual کے ساتھ گروپ کے ساتھ بھی اس نے meeting کر کے پہلے اپنے کلچر پر دھیان دیا تو کلچر کتنا important ہو سکتا ہے کسی بھی organization کی success کے لیے اس کے بعد اس کا structure اس کے بعد اس کی leadership جتنے بھی chapters آپ بی ایم بی ایس کے اور بی ایم ایس کے پیپر کے اندر جتنے بھی subjects کتنے بھی syllabus outline ہے یہ اتنے important اگر آپ اس کی spirit تک نہیں جائیں گے اس کی spirit تک اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ کبھی بھی chief executive officer کی position بھی نہیں جا سکیں گے اور نہ ہی اپنا business run کر سکیں گ بہت سارے models ہمارے پاس business management کے اندر ہیں چاہے وہ pestle ہو چاہے وہ porter diamond ہو چاہے وہ bcg metrics ہو چاہے وہ value chain porter کی analysis ہو چاہے وہ value کا network ہو چاہے وہ strategy clock ہو چاہے وہ porter کی generic strategy ہو چاہے وہ strategic evaluation ہو چاہے وہ HR کے chapter ہو چاہے وہ csr ہو چاہے وہ corporate social responsibility ہو چاہے وہ ethics ہو چاہے وہ IT ہو آپ یہ سوچیں ہیں آپ کے بی ایم کے اندر IT کا chapter ڈالا گیا ہے یہ کتنا important ہے یعنی کہ آج سے دس سال کے بعد صرف IT کی ماں کو چھوٹی سے example دے رہا ہوں artificial intelligence ہے کتنی بڑی field ہے جو 13 trillion ڈالر add کرے گے global gdp کے اندر 13 trillion ڈالر آپ یہ سوچیں کہ artificial intelligence کہاں جا کے رکے گا تو اگر آج کی تاریخ میں اگر آپ نے یہ چیزیں utilize نہیں کریں ان چیزوں پر توجہ نہیں دری یا ان چیزوں کو آپ نے صحیح طریقے سے سمجھا نہیں تو آپ نے اپنا business run کر سکیں گے اور جس business جس کے آپ چیپ ایک اگر سے کھٹیپ officer ہوں گے وہ business بھی نقصان میں آئے گا کچھ ایسی fields ہیں جو کہ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آپ سے finance پڑھ رہے ہو finance تو اس وقت آئے گا جب business آئے گا پہلے business آتا ہے اس کے بعد financial reporting ہوگی پھر اسی reporting کی آپ management کرو گے پھر اسی management کا audit ہوگا تو ہم تو business line ہی رہے اور ہم کہتے ہیں کہ we are better than the masters students اور جو lums اور IV کے جو students ہم اس سے بہتر ہیں ہم بہتر نہیں ہو سکتے انہوں نے چار سال یہی کام کیا ہے presentations پر کام کیا ہے انہوں نے چار سال اپنی dressing اپنی grooming اپنی professional development کے اوپر کام کیا ہے they are not technical in their nature آپ لوگ زیادہ technical ہیں بہت آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہیں جب ضرورت ہی کسی کی نہیں ہوگی تو وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا تو what you need to understand کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ان کے ساتھ مقابلہ ہو اور ایک سخت قسم کا مقابلہ ہو corporate level پر جا کر تو آج کی تاریخ میں اپنی presentation skills اپنی grooming skills اپنی development skills خاص طور پر اپنی IT skills اور business management جو کہ آپ کے بی ایم بی ایس سیفہ 3 بی ایم ایس اور اس بی ایل ایسی سی کا اس پر focus کریں اور نہ صرف اس کو کتابی انگل سے پڑھیں بلکہ اس کو corporate کے ساتھ merge کر کے کریں تاکہ آپ لوگوں کو ایک ریل چیزیں سمجھ میں آئے آنے والے وقت میں by the time you will be qualifying your qualification ایک نیا ایرہ آ چکا ہوگا اس طریقے سے دنیا change ہو رہی ہے artificial intelligence data science data science ایک الگ field آ رہی ہے digital marketing یہ تباہی مچا دیں گے آنے والے پانچ سال کے اندر اندر what you need to understand آپ جب پڑھ رہے ہونا تو ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھنے کے بعد جب qualify ہونا تو qualify ہونے کے بعد آپ invalid ہو چکے ہوں کیونکہ چار سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہے by the time آپ qualify کریں گے 5G آپ ہی چکا ہوگا تو اپنے آپ کو groom رکھیں اپنے آپ کو skillful رکھیں آپ نئی نئی چیزیں سیکھیں اور خاص طور پر business کے dynamics کو سمجھیں تاکہ آپ جس company میں جائیں وہ codec کی طرح problem face نہ کریں وہ nokia کی طرح problem face نہ کریں وہ microsoft کی طرح کچھ آج کی طریق میں جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اس طریقے سے ہو وہ zirox کی طرح problem face نہ کریں اور ایک اچھی کمی آپ جو ہے وہ بنا سکیں تو اس طرح کی channels اور اس طرح کی سمجھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ میرا channel جو ہے وہ subscribe کریں اس طرح کی چیزیں ہم جو ہے وہ free of course students کو دے رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو یہ باتیں سمجھ میں ہیں اور اس طرح کی courses BMBS اور اس طرح کی ACC courses بھی ہمارے page سے launch ہوں گے تو جوڑے رہنے کے لیے اور integration کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نہ صرف subscribe کریں بلکہ bell icon کو click کریں تاکہ آپ کے پاس latest updates notifications آپ کے پاس free of cost میں value for money اور high HD videos کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں Thank you so much for watching this video